اور جمہور کشمیر کے پورو ڈی جی پی ایس پی وید نے پنچ حملے پر ایک بڑا خلاصہ کیا ہے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایسے پندرہ سے بیس آتنگوادیوں کا ایک ہائیبرڈ گٹ ہے یہ جمہور کشمیر میں حملہ کرتے ہیں اور پھر پاک عدقرد جمہور کشمیر میں لوٹ آتے ہیں اس میں پاکستانی سینہ کے کچھ ریٹائرڈ کمانڈوز بھی شامل ہیں اس حملے میں خفیہ ایجنسیوں کی چوک پر بھی انہوں نے اشارت کیا ہے کہا یہ ہے کہ سینہ کو کافلے جو ان کے جاتے ہیں ڈرونز سے ان کی سرکشہ کی نگرانی کرنی چاہیے مجھے بتائیے اب وائیو سینہ کے کافلے پر اسی پرکار سے حملہ ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا رنیتی میں بدلاؤ لانے کی آوش شکتا ہے اور چوک کہاں ہو رہی ہے جو سب ہی پرشن پوچھ رہے ہیں کہ آخر چوک کیوں ہو رہی ہے بار بار یہ حملے ہو چکے ہیں تو چوک کہاں ہو رہی ہے دیکھیں ریپیٹیڈ اٹیکس ہونا مینس ہمارے میں کہیں نہ کہیں کمی ہے یہ بات ماننی پڑے گی اور میں سمجھتا ہوں مومنٹ جب بھی ایسی مومنٹ ہو اس کیوٹی فورسز کی جس طرح پہلے آروپی ہوا کرتی تھی اس کا ہونا بہت ضروری ہے اس کیس میں میں نہیں میرے پاس جانکاری نہیں ہے کہ آروپی تھی کی نہیں تھی ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آپ اور بھی چیزیں جیسے آپ جس روٹ سے مومنٹ ہو وہاں ڈرونز کی سرویلنس کی جا سکتی ہے خفیت انتر کو اس لیے جمعبار مانتا ہوں کی جب ٹیرریسٹ اندر مومنٹ ہو رہی ہے ان کی رف مومنٹ کس علاقے میں ہیں اتنی انفرمیشن تو آپ کو آ ہی جاتی ہے اور اس کے لیے جو خفیہ تنتر ہے چاہے وہ سٹیٹ کا ہو یا سینٹر ایجنسیز کا ہو اس کا مطلب کہیں نہیں کہیں کمزوری ہے ان کو معلوم نہیں کہ کس علاقے میں مومنٹ ٹیرریسٹ کی ہو رہی ہے تاکہ ادھر ایکسٹرہ پریکاوشنز لیے جائیں کسی پٹیکولر ایجنسی کو میں بلیم نہیں کروں گا بٹ ییس ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا علاقے میں کس علاقے میں کہاں گروپ آ گیا اور وہ کہاں مومنٹ کر رہا ہے چوک ہو رہی ہے اس کے بغیر ایسے اٹیک ہو نہیں سکتے وہ بھی ریپیٹڈ آپ نے کئی بار بات کی ہے کہ ڈرون کے ذریعے جب سرکشہ بلوں کا کافلہ نکل رہا ہو تو اس سے ٹھیک پہلے ڈرون کے ذریعے اس پورے علاقے کی جو ہے نگرانی ہونی چاہیے کی سڑک کے آس پاس جو پہاڑیاں ہیں جنگل ہیں وہاں پر کچھ حرکت تو نہیں ہو رہی کچھ آتنکی چھپے ہوئے تو نہیں ہیں تو آپ کی حساب سے اگر یہ قدم اٹھایا جاتا ہے تو یہ کتنا صدرد ثابت ہوگا اور اس سے کیا آتنکیوں کا خاتمہ ہوگا دیکھ کچھ فائدہ تو ٹیکنالوجی کا ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں حالانکہ بڑی تھک گروت ہے جنگل کی ہر چیز آپ کو آن گراؤنڈ بیزیبل ڈرون سے شاید نہ ہو اگر کوئی بہت گاتھ لگا کے شپا ہوا ہوگا تو ابیسلی وہ پرکاشنز بھی لے گا لیکن اگر اوپن علاقے میں ہیں یا اس طرح کا جو ایریا ویزیبل ہے اس ایریا کو تو آپ ڈرون سے پوری طرح سکین کر سکتے ہیں لیکن کچھ ایریا ایسے ہیں جہاں جہاں تھک گروت ہے وہاں ہو سکتا ہے مومنٹ آپ کو نان نوٹس میں آئے لیکن سٹل جس طرح اڈوانس ایل آر پی بھیجی جاتی ہے لانگ ریج پیٹرول بھیجا جاتا ہے اڈوانس پارٹی جاتی ہیں سینیٹائزیشن کی جاتی ہے اور جہاں تھک گروت ہے اس ایریا کو پرٹیگللی سینیٹائز کرنا چاہیے بیفور یو سٹارٹ دی مومنٹ تو آئی تنک یہ سارے قدم ضروری ہیں ڈرون کے ذریعے جب سینہ کا کافلہ نکل رہا ہو اس سمیں ڈرون کے ذریعے نگرانی کی جانی چاہیے عمومن ہم دیکھتے ہیں کہ جب حملہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ڈرون لگائے جاتے ہیں پورے علاقے کو کھنگالا جاتا ہے تو یہ سب پہلے کیوں نہیں ہو پاتا اس کا جواب وہاں کے آفیسر ہی دیں گے میں کیا بولوں بٹ آئی تنک آئی آفیسرز کو یہ سارے قدم لینے ضروری ہیں اور میں سمجھتا ہوں کوششیں وہ بھی کرتے ہیں کوئی نہیں چاہتا میرے اوپر اٹیک ہو کہیں نہ کہیں بھولت یا چوک ہوتی ہے جس کا فائدہ دشمن لیتا ہے آپ کا بیان آیا تھا کہ یہ پندرہ سے بیس آتنگوادی یہ حملے کرتے ہیں اور بعد میں وہ پھر واپس بھی نکل جاتے ہیں کیا آپ نے ایسا کہا تھا ایسا ہے ایسی ریپورٹس رہی ہیں کہ گروپس آتے ہیں اپنا جو ٹاسک دیا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں اور پھر جب موقع ملتا ہے واپس بھی جاتے ہیں تو یہ اس طرح کا جو علاقہ ہوتا ہے اس میں کراسنگ وہ موقع ڈھونڈتے ہیں جہاں ان کو موقع ملتا ہے انفیلٹریٹ یا ایکس فیلٹریٹ کرنے کا وہ کرتے ہیں موسیقی موسیقی